کہ کندوں پہ بیٹھ کے آپ سیاست میں آئے ہیں اور آج وہ ٹیپ نکال کے سن لیں آپ سن لیں کہ میں جا رہا ہوں بھئی وہاں پہ بنی گالا ہے وہ ان کے گھر پر اور ان کے گھر پہ جا کے میں کہتا ہوں آئے امران خان صاحب بھی چلیں ہمارے ساتھ ملکی خدمت کرتے ہیں مجھے کوئی ضرورت دیس جانے کی ہمارے پاس کافی تعداد تھی قومی اسیمبلی میں اپنا ایک منڈیٹ تھا لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے تو میں اس غرض سے ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ آپ ہمارا آپ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں آپ ہم سے آکے بیٹھ کے مشاورت کریں آئیں مل کے مشورے سے گھنمن چلائیں تو انہوں نے جناب آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے آخر میں کہا اچھا نوازشری صاحب یہ یہ بنی گالا کی جو سڑک آتی ہے نا یہ بنوا دیں آپ بنی گالا کی سڑک میں بات ختم ہوئی میں نے کہا اچھا جی بنوا دیں گے وہ میں نے ہفتے دس دن میں بنی گالا کی سڑک بنوا دی اس کے بعد محصوف چلے جاتے ہیں لنڈن اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرنوں کا آپ جانتے ہیں ساری اس بات کو اور پھر وہاں پر وہ جو لوگ ہیں آپ سن لیں ایک ہمارے وہ جنرلسٹ ہیں کیا نام ان کا مبشتر لکمان صاحب وہ کہتے ہیں میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا بلکہ ہوترل کا بل بھی میں نے دیا وہاں پر وہ ایک اپنا وہ جنرل صاحب تھے ایک مولان صاحب آئی تھے کینیڈا سے اور ایک اپنا عمران خان تھے پھر چودری پرویزل آئی تھے ان سب نے ملکے پلانٹ بنایا کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے اور یہ آئے اور دھرنے دیئے آکے اس کے بعد پھر دوسری میٹنگ کی بات کرتا ہے کہ جب میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ جو ہے نا وہ اسنیفہ دے اور گھر جائیں دھرنوں کے دوران یہ میں آپ وہ بتا رہا ہوں جو وزیراعظم پہ گزر رہی ہے ہمارے وزیراعظم ان ایسی ایسی چیزوں سے گزرے ہیں اور مجھے کہا گیا کہ آپ اسنیفہ دے اور گھر جائے برنہ آپ پھر آپ اپنا تیار رہیں آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو جس کو آپ یاد رکھیں گے تو میں نے تو نے کہا میں نے کہا جی آپ نے جو کرنا کر لیں نواز شریف نے کبھی استیفہ نہیں دیا تو سن لیں سن لیں بس بھائی اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے جی وہ ہی اپنا کہتا ہے جی میں اس میٹنگ پہ بھی موجود تھا جب وہ شخص آپ سے بات کرنے گیا پھر واپس آیا ہے تو کہتا ہے کہ نواز شریف تو اپنی جگہ میں بیٹھا ہے وہ تو مطمئن ہے وہ تو کہتا ہے جی کہ جس نے جو کرنا کر لے میں نے استیفہ نہیں دینا یہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد پھر وہ محصوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی ذرا دینا اگر وہ کہاں ہے کاغذ ہاں وہ کہتے ہیں سن لیں سن لیں وہی جو جو لندن گئے تھے جرنیل زہیر الاسلام وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خود بات کرتا ہے خود بات کرتا ہے سنیں ذرا ملاحظہ فرمائیں ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا خواجہ صاحب ادھر توجہو ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے اور وہ سسٹم وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا عمران خان صاحب آپ سب باتوں کو چھوڑیں آپ ہمیں تانہ دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے بتائیں ذرا بتا دیں آج اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے رٹائر ہو کے دھر چل جانے کو تیار ہوں میں چھوڑ دوں گا سیاست میں جو بات کہتا ہوں اس کو پہ عمل کرتا ہوں آپ جانتے ہیں اس بات کو الحمدللہ میری اتنی credibility ہے میں قسم بھی نہیں کھاتا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں وہ آپ تھے آپ اور میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے جمہوریت کو پتری سے بھی آپ نے اکھاڑا اور یہ ان لوگوں نے اب یہاں تک ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے پرائیم بیسٹر آپ اس کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہم تمہارے گلے میں رسہ ڈال کر کھینچ کل باہر لے کے آئیں گے تمہیں کس کی ماں پر کس کی ماں پر اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے کیا یہی وہ امپائر کی انگلی نہیں تھی جس کے عمران بار بار ذکر کرتا ہے امپائر کی انگلی امپائر کی انگلی یہ وہی تھا امپائر تو میں آپ سے بوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں قوم کو دیں آپ کا تو کوئی کیسے نہیں ہیں اگر آپ ان کا باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا آپ کا تو آپ کے تو جو 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 کیس کے اندر میرٹ میرٹ تو کوئی ہی نہیں آپ کا کوئی میرٹ نہیں ہے آپ کے کیس میں تو آپ اپنا اس طرح آپ تو ان لوگوں کی پیداوار ہیں اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہوا تھا اس کے بھی آپ اچھی طرح سے آپ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے ساست آپ ذمہ دار ہیں تو بھئی ہم تو آج اٹھائیس مہی ہے ہم تو اٹھائیس مہی والے ہیں ہم نو مہی والے نہیں ہیں آج اٹھائیس میں تو میں تو بھولی کہا تھا کہ آج اٹھائیس مہی ہے آج آج یوم تاسیس ہے موسیقی